ابھے یا سنچان اتنے زیادہ خطرناک دیٹرپ تنے کب سے بنانے شروع کر دی ہیں ایرے یار حامد بھیا بچپن سے سنچان تیرا بچپن ختم ہو گیا کیا ایرے یار حامد بھیا میں تو ابھی بھی چھوٹا بچہ ہوں مگر میرے دیٹرپ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں آیا سنچان وہ تو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے ایرے یار حامد بھیا یہ آدھا ٹی ریکس اور آدھا پرسوسورس ہے سنچان یار ٹی ریکس کا موہ تو یہ پسند نہیں ہے کیا تو نے یہاں پہ اس والے پرسوسورس کا موہ لگا دیا ہے ایرے یار حامد بھیا میں نے بہت زیادہ سورس سمجھ کی اس کو بنایا ہے جب آپ کے یونٹ یہاں سے نیچے گریں گے تو پرسوسورس ان کو کھا لے گا اوہ یار چوب تو سن رہا ہے سنچان کی باتیں ٹی ریکس بھی چک مار کے کھا جاتا ہے مگر اگر اس والے مگر مچ کے چک تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہونے والا ہے اور یہاں پہ ایک نہیں چھے چھے پوسوسورس اور ٹی ریکس کھڑے میں اب پتہ نہیں جائے گا اس کو میں پوسوسورس بولوں گا یا اس کو میں ٹی ریکس بولوں گا آپ لوگ مجھے کمنٹ کے گا بتاؤ کہ یہاں گا اس پہلے یونٹ کا کیا نام ہونا چاہیے ہم لوگ یہاں پہ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں گا اس یہاں پہ کھڑے میں ٹیٹنا بہوا اور آپ لوگ دیکھ رہو گے یہاں گا ان کا موہ کتنا زیادہ خطرناک ہے اگر تو ان لوگ نے ہمارے یونٹ کو ایک دفعہ بھی کاٹ لیا پھر ہم لوگ کے یونٹ یہاں پہ بچیں گے نہیں ایک تو ان کا سائز اتنا زیادہ بڑا ہے اوپر سے یہاں گا ان کے اوپر اتنے زیادہ دانت لگے میں دیکھنے میں تو یہاں گا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے مگر یہاں سنچن ہم لوگ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے ارے یار حامد بھے آپ نے میرے یہاں پہ فائنل یونٹ کو ہرانا ہے فائنل یونٹ یہاں گا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں گا ہم لوگ دیکھ رہو کہ اس کی آنکھیں کتنی زیادہ بڑی ہیں یہ سنچن کا فائنل یونٹ ہے مگر ہم لوگ یہاں تک پہنچیں گے کیسے ارے یار حامد بھے کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ گے نہیں نہیں یہاں سنچن پہنچوں گا میں ضرور تو یہاں سے ہم لوگ کا یونٹ آگے جائے گا یہاں پہ تو اتنے زیادہ پیرسل لگے ہوئے ہیں تو یہاں گا ہم لوگ یہاں کو کٹ دیں گے جس ان کیس ہم لوگ کی یونٹ یہاں پہ آگے چلا جاتے ہیں تو یہاں سے ہن لوگ کو جمپ کرنا ہوگا اگر تو ان لوگ نے جمپ کر لیا تو ٹھیک نہیں تو یہاں گا وہ لوگ نیچے گر جائیں گے اور یہ والے مکرمج تو یہاں گا ہن کو چھوڑیں گے نہیں اور اگر جمپ انہوں نے صحیح سے کر بھی لیا تو یہاں گا یہاں پہ لگا بھائی بیلسٹر جو کہ ہم لوگ کی یونٹ کو یہاں پہ مار دے گا اور یار گائز اگر پھر بھی ہم لوگ کے یونٹ یہاں پہ بچ جاتے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ سے جمپ کرنا ہوگا اور یار گائز اگر تو یہ والا جمپ نہ ہوا تو نیچے یہ والا ٹیٹنو بووہ ان کو مار دیں گے اور اگر جمپ ہو گیا تو یار گائز ہم لوگ کے یونٹ یہاں پہ پہنچ جائیں گے اور یار گائز پھر ہم لوگ کے یونٹ کو مارنا ہوگا اس والے ہپو کو اور اس کو مارنے کے لیے بھی یار گائز ان کو جمپ کرنا ہوگا اور اگر تو جمپ نہ کر سکے تو یار گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اتنے زیادہ ڈائنامائٹ ہے یہاں پر ہم لوگ کے جنٹ تو یار گائز یہاں پر پھٹ جائیں گے ارے ہم لگتا ہے کہ کسٹم انٹ بنانا پڑے گا یار ہاں ویسے یار چوب کسٹم انٹ بنانا پڑے گا ہم لوگ یہاں پر ڈرائیگن کو رکھ دیتے ہیں نا ڈرائیگن تو یہاں سے اڑ کے چلا جائے گا ارے یار حامد بھیا رکھ لو رکھ لو ڈرائیگن بھی رکھ لو نہیں یار سنچن میں ڈرائیگن بھی رکھ سکتا ہوں کیا ارے یار حامد بھیا رکھ لو ڈرائیگن بھی رکھ لو اوے یار گائز سنچن تو ہم لوگ کو کچھ زیادہ ہی آپشن دے رہے ہیں اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے یار گائز جلدی سے میں یہاں پر اپنے ڈرائیگن کو رکھتا ہوں مگر رہ گائز یہ کیا ہے یہاں پہ تو میرے پاس نہ ہی ڈرائیگن کی اپشن ہے نہ ہی ویرن کی اپشن ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یا گائز ہم لوگ کے پاس تو یہاں پہ کوئی بھی فلائنگ یونٹ نہیں ہے ایرے یا حامد بھیا کیسا لگا میرا مزاق ابھے یا گائز سنچن ہم لوگ کے ساتھ مزاق کر رہا ہے مجھے لگا تھا کہ یہاں پہ ڈرائیگن کی اپشن دے دیئے سنچن ہم لوگ کو مگر یا گائز یہ تو پرینک ہو گیا ہم لوگ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس یہاں پہ اور بھی کافی زیادہ یونٹ ہے تو ابھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑی کر دیتے ہیں اپنی چار ٹائٹنو بوہا کو دیکھتے ہیں کہ یا گائز یہ انڈ تک پہنچ پاتی ہے کہ نہیں دروازہ یہاں پہ کھل چکا ہے یہاں پہ پیرسل لگے ہوئے ہیں آئی ہوپ کہ یا گائز ہم لوگ کے ٹائٹنو بوہا بچ جائیں گے اب پہ نیچے نہیں جانا تم نے نیچے نہیں جانا تھا تم نے یا گائز یہ کیا ہو گیا یہ تو نیچے چلی گئے یا گائز مر چکی ہے ٹائٹنو بوہا ہم لوگ کی دوسری ٹائٹنو بوہا تو یا گائز بہت زیادہ دکت میں آگئی یہاں پر یہ تو یہاں پہ مر چکی ہے مگر یا گائز یہاں سے نکل نہیں سکتی باقی کی دو ٹائٹنو بوہا تو یا گائز یہی پہ کھڑی ہوئی ہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈر چکی ہیں ٹائٹنو بوہا کہ بس کی بات نہیں اور یا گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ اوپر ٹائمر بھی چل رہا ہے یہ تو ایمپوسیبل لگ رہا ہے مجھے چاپ کیا ٹائم کتنا تھا ہم لوگ کے پاس آرے ہم در ٹائمر تو میں نے دیکھا ہی نہیں یار آنے یا چاپ ٹائمر تو میں نے بھی نہیں دیکھا تو یا گائز ابھی ہم لوگ ایسا کریں گے کہ یہاں پہ کھڑے کریں گے دو پسسورس اور یا گائز ان کے بیچ میں ہم لوگ کھڑے کرنے والے اپنے میچی موسورس کو جس کی تو یہاں پہ جگہ ہے ہی نہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ پسسورس کو یہاں پہ تھوڑا ساتھ سائٹ میں کھڑا کریں گے ابھی یار گائز ہم لوگ کا میچی موسورس یہاں پہ آ چکا ہے اور یا گائز یہاں پہ ہم لوگ کے پاس ونگ سپیو آپشن بھی نہیں ہے چاپ یار ہم لوگ یہاں پہ کسٹم یونٹ کیسے بنائیں گے ہم لوگ کے پاس تو یہاں پہ کسٹم یونٹ کی آپشن ہی نہیں ہے ارے یار حامد بھیا ایمپرسیبل دیت ٹرپ ہے سنچن یار واقعی میں دیت ٹرپ تو بہت زیادہ بڑی ہے گائز یار سنچن کے اس والے دیت ٹرپ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے کیونکہ مجھے تو یہ والا دیت ٹرپ بہت زیادہ پسند آیا ہے اور یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یار گائز ہم لوگ اس کو جیت پاتے ہیں کہ نہیں بیٹرل یہاں پر سٹار ہو چکا ہے میل سر اصولس یار گائز نیچی چلا گیا پرسanızاروز کو یاک عیز یہاں پہ اوپر نکلنا پڑے گا یاک عیز یہ کہا ہو رہا ہے پرسbinary först Wright یہاں پہ پہ پس گیا ہے ہم لوگ سے تو یار گائز یہ پہلے سٹیپل نہیں کروس ہو رہا ہم لوگ یہاں پہ کیا گھنٹا جمپ مارے گے لگتا ہے کہ یار گائز پرس ஆ ہم لوگ کے مر چکے پرسędzy یا پہ باہر گر کے مر گیا باقی کے پرسوس روز یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور نیچے آپ لوگ دیکھ رہو گے یا گائز کتنے زیادہ خطرناک مگر مچ کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ کا میلچی موس روز بھی نیچے گر کے مر چکا ہے یہ والا پرسوس روز یا گائز بیسے ابھی تک تو زندہ ہے مگر یہ پتہ نے کیوں یہاں پہ آگے نہیں بڑھا اس کا مو یہاں پہ فس گیا یا گائز اگر تو یہ آگے بڑھ جاتا نہ پھر ہم لوگ جیت جاتے ہیں اس کی حیث بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی اس کو یہ والا پیرسر ٹچ نہیں ہو رہے ہم لوگ کو اس کو تھوڑا پش کرنا پڑے گا مگر یا گائز لگتا ہے کہ گلت پش ہو گیا ہم سے کوئی بات نہیں ہم لوگ اس کو نکال کے رہیں گے یہ والا پیرسر مجھے ایک دفعہ جگہ دے دینا اوپر جانے کی یا گائز یہ کیا ہوگیا ہم لوگ کا پسوس روز یہاں پہ مر چکا ہے مجھے تو کچھ زیادہ ہی ختمناک لگ رہے یہ مگر ہم لوگ کے پاس بھی یہاں پہ پلان کی کمی نہیں ہے ابھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے کرتے ہیں اپنے دو ٹی ریکس کو بیچ میں ہم لوگ کھڑا کریں گے سپینسورس اس کے پیچھے ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے دو ایلوسورس کو اور یا گائز یہاں پہ ہم لوگ کا کارنوٹورس بھی آ چکا ہے آئی ہوپ کہ یا گائز ابھی تو ہم لوگ جیت جائیں گے ابھی ہم لوگ کو جیتنا ہی پڑے گا بہت بڑیا ہو گیا یہ کیا ہو گیاmee یا گائز ٹی ریکس نیچے گر گیا دوسرا ٹی ریکس بھی نیچے گر گیا ابھی تو یہاں گیز یہ لوگ نہیں بچیں گے آی لوسورس بھی نیچے گر چکا ہے ہم لوگ کے یعینے تو یہاں سے آگے جائیں نہیں رہے تو ہم لوگ کیا گھنٹہ یہاں پہ جیتیں گے آرہ آنا آپ تو نوبڑیں میری آرمی دیکھنا بھی ہاں یا چاہوں میں نوبڑا ہوں تو تو یہاں پہ اپنی آرمی کھڑی کر لے میری آرمی آپ دیکھنا کہ ہم لوگ پکا جیتیں گے ہاں ٹھیک ہے چاپ کیا کھڑا کرے گا میں تو یہاں پہ براچے سورس کھڑا کروں گا ابے چاپ براچے سورس یہاں پہ کیا گھنٹا جیتیں گے ابے آپ دیکھنا کہ ہم لوگ جیتے کیسے ہیں آیا چاپ میں تو جیتنا چاہتا ہوں مگر تیرے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ تُو نے اپنے براچے سورس کو یہاں پہ کھڑا کر دیا سامنے تجھے نتر نہیں آرہا کہ دروازہ کتنا زیادہ چھوٹا ہے ہم لوگ کے براچے سورس تو اس وقت دروازہ سے پار جائی نہیں سکتے تو تُو تو سب سے زیادہ نوبڑ ہے ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کھڑے کرتے ہیں اپنے ڈھیر سارے انکلو سورس کو آئی ہوپ کہ یا گائز جی والے انکلو سورس یہاں پہ آگے نکل جائیں گے تو یا گائز بیٹل یہاں پہ سٹار ہو چکا ہے براچے سورس یہاں پہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے ہی کوشش کر رہے ہیں ان کو جیتنا پڑے گا یا گائز یہاں پر مگر یا گائز ایسا مجھے لگ نہیں رہا آپ لوگ دیکھ رہو کہ یا گائز اوپر ٹائمر بھی چل رہا ہے انکلو سورس آگے جانے ہی کوشش تو کر رہے ہیں مگر یا گائز یہاں پہ راستہ بند ہو چکا ہے نیچے یہ آپ لوگ دیکھ لو گے بوکھیں مگر مچ یا گائز کس طرح اوپر شکار کو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یا گائز کوئی یونٹ نیچے گرے اور یہ لوگ اس کو کھا لیں ایسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا براچے سورس بھی نیچے گر چکا ہے ابھی یہاں پہ بچے ہیں یہ والے انکلو سورس مگر یا گائز یہ والا انکلو سورس بھی یہاں پہ نیچے گر چکا ہے اور یا گائز یہ والے مگر مجھ نہیں چھوڑیں گے اس کو سب کے سب یونٹس ہم لوگ کے مر گئے یہ والا انکلوس ہوئے تو بیچارہ یہی پہ فس چکا ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یار گاید نہیں تو دکت ہو جائے گی یہاں پہ تو یار گائز سوام بگ بھی نہیں ہے یہ کیسا دیٹرپ بناتی یار گائز یہاں پہ اوپی یونٹس تو ہیں ہی نہیں تو ہم لوگ کیا گھنٹا جیتیں گے یہاں پر ہم لوگ کے پاس یہاں پہ کسٹم یونٹ بنانے کی بھی اپشن نہیں ہے مگر کوئی بات نہیں میرے پاس یہاں پہ بہت زیادہ اوپی پلانز ہیں ہم لوگ پکا جیتیں گے ہاریں گے نہیں ہم لوگ سکورپین ہم لوگ کے یہاں پہ آ چکے ہیں اب بھی یار گائز آپ لوگ دیکھنا کہ ہم لوگ جیتے کیسے ہیں یہ والے منٹس یار گائز پتہ نہیں کس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ناخون تیز کر رہے ہیں لگتا ہے مجھے اس والے لکڑی پہنا اپنے ناخون تیز کر رہے ہیں یہ لوگ آگے تو ان لوگ نے جانا ہی نہیں ہے نا آگے جانے کا تو ان لوگ کا موڈ ہی نہیں ہے سب کے سب اندر فس کے مر گئے ان کے بس کی بھی بات نہیں ہے یار گائز میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے یونٹ کو یہاں پہ بھی کھڑا کرتے ہیں اوہ ساتھ میں ہم لوگ اپنے یونٹ کو یہاں پہ بھی کھڑا کرتے ہیں یار ہاں ویسے آچ آپ یہ بھی تو جگہ ہے نا ہم لوگ کے پاس یہاں پہ ہم لوگ اپنے یونٹ کیوں نہیں کھڑے کر رہے ہیں ارے یار حامدیا کر لو کر لو چاہاں دل کرتا ہے یونٹ کھڑے کر لو ہاں سنچان کروں گا سب کچھ کروں گا یہاں پہ مگر تیرے اس وقت دیتھ ریپ کو میں جیت لوں گا اسکورپین تو سب کے سب یہاں پہ پھرس چکے ہیں مگر منٹس یار کائز ابھی تک زندہ یہاں پر مگر یا گائز منٹس بھی یہاں پہ مر چکے ہیں بیسی یار کائز اس کو ہم لوگ توڑیں گے کیسے اس کی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کہاں پر ہے اچھا تو یار کائز یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا یہ والا ڈبا اس کی اندر اس کی ہیلتھ ہے مگر ہم لوگ اس طرح ڈبے تک پہنچیں گے کیسے یہ تو نیچے سے بھی بند ہے ابھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ویلکوپٹر کو ہم لوگ کھڑا کریں گے یہاں پر ڈینوریچوس ہم لوگ کھڑا کریں گے یہاں پر کیونکہ آگئی ان کی جمپ زیادہ تیز ہوتی ہے یہ لوگ یہاں سے جمپ کر کے آگئی طرف نکل جائیں گے یہاں پہی ہم لوگ کھڑا کرتے ہیں اپنے سپانا سوروس کو ابھی تو یار گائز ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتنے والے آپ لوگ دیکھ رہا کہ یہ کیا ہو گیا سپانٹا سوروس یہاں پہ نیچے گر چکا ہے نیچے گر کے ہی مر گیا ہم لوگ کے ڈینوریچوس محصب یہاں پہ دیلے دیلے نیچے گرتے جا رہے ہیں ہم لوگ کی آرمی تو یار گائز پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی کر رہی ہے دینوریچس بھی یار گائز یہاں پہ نیچے گر چکا ہے یہ والا مگر مچی یار گائز ہم لوگ کے جنٹ کو یہاں پہ کھاتے جا رہے ہیں اور سارا کا سارا پلان یار گائز ہم لوگ کا یہاں پہ چوپٹ ہو رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار گائز ہم لوگ کیسے جیتیں گے یہاں پر اگر تو یار گائز ہم لوگ کے پاس یہاں پہ کسٹرم انٹ کی اپشن ہوتی نہ پھر تو ہم لوگ یار گائز ایک سیکنڈ کے اندر اندر جیت جاتے ہیں مگر یار گائز کسٹرم انٹ کی اپشن نہیں ہے ہم لوگ کے پاس یہ والا پلان بھی یہاں پہ چوپٹ ہو چکا ہے ہم لوگ کا یہ ایک دینوریچس یہاں پہ بچے ہو رہے ہیں یار گائز یہ بھی یہاں پہ کیا ہی کر لے گا اوپر آپ لوگ دیکھ رہو کہ ٹائمر کتنی زیادہ سپیڈ سے چل رہا ہے اور صرف اور صرف یہاں پہ پانچ سیکنڈ بچے ہیں اور یہ یار گائز آپ لوگ دیکھ رہو کہ ہم لوگ کو بددو بنا رہے ہیں یار گائز نیچے نہیں جا رہا اس کی جان بچ گئی مگر یار گائز یہ بھی یہاں پہ نیچے گر چکا ہے مگر میں نے اس کو بھی کھا لیا کوئی پلان ہم لوگ کو سوچنا پڑے گا ایسے تو ہم لوگ نہیں جیت پائیں گے گورو ہم لوگ نے کیوں نہیں کھڑا کیا گورو ہم لوگ کو کھڑا کرنا چاہیے نا یہاں پر ہم لوگ ایسا کرتے کہ یہاں پہ کھڑے کرتے ہیں اپنے تین گورو کو اور یار گائز ساتھ میں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کریں گے اپنے شٹرے لگو اس پہ جگہ کے اوپر ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے دھیر سارے گورو ہیمر کو ابھی یار گائز ہم لوگ جیت جائیں گے ابھی ہم لوگ کو جیت رہا ہی پڑے گا مگر یار گائز یہ لوگ آگے کیوں نہیں بڑھنے پتہ نہیں یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ وہ ابھی یہاں پہ اندر آ چکے ہیں گورو ہیمر ہم لوگ کے نیچے جیسے ہی گرتے ہیں یار گائز یہ والے مگر مجھ اس کو کھا لے دیں ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو جیسے یار گائز یہ لوگ نیچے گرے ہیں ان والے یونٹس نے ان کو کھا لیا ہے یہ تو بہت زیادہ خطرناک یار گائز گورو بھی نیچے گر گیا پلان ہم لوگ کا چوپٹ ہو گیا اور یار گائز ایک سیکنڈ کے اندر چوپٹ ہو گیا زیادہ ٹائم نہیں لگا پلان ہم لوگ کا چوپٹ ہو گیا کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ارے یار ہامید بھیا گیو اپ کر لو ابھر نئی آس انجن گیو اپ نہیں کروں گا رک گئے نا پھر ہم لوگ ہار جائیں گے ان کو آگے جانا پڑے گا ساس میں یار گائز میں یہاں پہ کھڑے کرنے والے اپنی آرچرز کی آرمی کو تھوڑی سی آرچرز کی آرمی مجھے یہاں پہ کھڑی کرنی پڑے گی ابھی یار گائز آئی ہوپ کے ہم لوگ جیت جائیں گے پلان ہم لوگ کا بہت زیادہ اوپی ہے اس والے بیلسٹا کو بھی تو ہم لوگ نے توڑنا ہے نا تو اس کو توڑنے کے لیے آرچرز میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے کر دیتا ہوں اپنے ایچرز کو آئی ہوپ کے ہم لوگ کی یہ والی آرمی یہاں پہ جیت جائے گی ایچرز بہت زیادہ اوپی کام کر رہے مگر آرچرز نیچے گر گئے نیچے گر رہے گے تو آرچرز بچیں گے نہیں بھر آرچرز بیلسٹا کے سپیڈ کتنی زیادہ تیزی گراؤنٹ سے باہر پٹک دیا مگر آرچرز بچ گیا گراؤنٹ سے اندر ہی ہے باہر نہیں گیا آرچرز ہم لوگ کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ایچرز ہم لوگ کا یہاں پہ پھس گیا گھوڑے بھی ہم لوگ کے یہاں پہ پھس گئے ایچرز مر چکے ہیں ہم لوگ کے حوسر بھی یہاں پہ مر گئے آرچرز ابھی تک اوپر کھڑے ہوئے مگر آرچرز یہ لوگ بھی یہاں پہ کیا ہی کر لیں گے ہم لوگ کے ایچرز بھی یہاں پہ مر گئے اس کی ہم لوگ ہیلتھ دیکھتے ہیں تو یار گائز اس کی تو ہیلتھ بھی ختم نہیں ہوئی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یار گائز کچھ نہ کچھ یہاں پہ کرنا پڑے گا تب بھی ہم لوگ جیتیں گے کوئی بھی آرمی یہاں پہ جیت نہیں پا رہی میں ایسا کرتا ہوں کہ یار گائز راکیز ہم لوگوں نے یہاں پہ کیوں نہیں کھڑے کیے راکیز ہی تو ہیں کہ جو ہم لوگ کو جیتا سکتے ہیں یہاں پر اور راکیز ہم لوگ نے اپنے راکیز ہی نہیں کھڑے کیے اب بھی ہم لوگ جیت جائیں گے یا گایز دھیر سالے راکیز میں یہاں پہ کھڑے کرنے والا ہوں ہم لوگ کے پاس سلائنگ یونٹ تو ہے نہیں تو ہم لوگ راکیز سے ہی کام چلا لیں گے ہم لوگ کے 25 راکیز یا گایز یہاں پہ آ چکے ہیں اب بھی ہم لوگ یہاں پہ جیتیں گے ہارنے کا چانس نہاں پہ بلکو بھی نہیں ہے تو یا گایز بیٹل یہاں پہ سٹار ہو چکا ہے راکیز نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یار یہ کیسے ممکن ہے آپس میں ہی یار گایز یہ لوگ مر گئے یہ تو بہت برا ہوا کوئی بات نہیں ایک اور پلان ہے میرے پاس تو یا گایز وہ والا پلان میرے پاس یہ ہے کہ میں اپنے راکیز کو یار گایز یہاں کہیں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں اگر تو ہم لوگ کے راکیز یہاں پہ کھڑے ہو گئے نا پھر ہم لوگ جیت سکتے ہیں آئی ہوپ کہ نیچے نہیں گریں گے یہ لوگ بہت بڑیا ہو رہا ہے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ان کے راکیز کو ہم لوگ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یار گایز جی آپ لوگ نے دیکھا پلان کتنا زیادہ ہو پی تھا بہت بڑیا پلان تھا یار گایز یہ والی مشین ہم لوگ توڑ سکتے ہیں بہت بڑیا ہو گیا یہ تو ابھی آپ لوگ دیکھنا کہ ہم لوگ کیسے جیتے ہیں ابھی ہم لوگ کے پلان یہاں پہ کام کر رہے ہیں نا یہ والی راکیز ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کریں گے جو کہ ان والی مشین کو توڑیں گے ساتھ میں ہم لوگ یہاں پہ ڈھیر سارے ویر ووف کھڑے کریں گے جو کہ آگے کی طرف جائیں گے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ابھی یار گایز یہ تو سب کے سب یہاں پہ مر گئے پلان چوپٹ ہو گیا یہ والی مشین تو ہم لوگ نے توڑ دی مگر یار گایز ساتھ میں یہ والے ویر ووف ہی مر گئے تو ابھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ویر ووف کو ہم لوگ کو تھوہا سا پیچھے کھڑا کرنا پڑے گا کیونکہ یار گایز راکی کے راکٹ سکلنے میں تھوہا سا ٹائم لگتا ہے ابھی یار گایز ٹھیک رہے گا ابھی ہم لوگ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں آئی ہوپ کیا یار گایز ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے جلدی سے راکٹ پھٹ جاؤ یہاں پر راکٹ پھٹ چکا ہے ہم لوگ کے ویر ووف یار گایز یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ابھے یار گایز یہ لوگ یہاں پہ کیا ہی کر رہے ہیں پلان چوپٹ ہو گیا کوئی بات نہیں ویر ووف کے بس کی بات نہیں ہے نا اصل میں ہم لوگ کے پاس پلان اور بھی ہیں ہم لوگ پکا جیتیں گے یہاں پہ یہ والے پیرسے توڑنے کا تو پلان ہم لوگ کو مل گیا ابھی یار گایز اس والے بالہستہ کا کچھ نا کچھ کرنا پڑے گا اس والے بالہستہ کو توڑنے کے لئے ہم لوگ یہاں پہ خڑے کریں گے اپنے کمانڈوز کو اور ساتھ میں ہم لوگ یہاں پہ خڑے کرتے ہیں دو راکئز کو دیکھتے ہیں کہ یار گایز ابھی ہم لوگ جیت پاتے کریں ٹیسٹ کریں گے ہم لوگ راکٹ نکل چکے ہیں اپنی راکٹ میں یار گایز راکی مر گئے یہ کیسی ہو سکتا ہے اپنی راکٹ میں مر گئی ہے تو دکت ہو گئی کوئی بات نہیں پلان فیل ہو گیا مگر کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس اور بھی تو کافی زیادہ پلان ہے تو ابھی ہم لوگ ایسا کریں گے کہ ہم لوگ نے سنچیں کے سارے کے سارے یونٹس کو یہاں پہ مارنا ہے نا کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہ کھڑی کریں گے اپنی کمانڈوز کی آرمی کو جو کہ یہاں پہ گولیاں ماریں گے نیچے والے یونٹس کو تیسٹ کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنی دیر میں مریں گ گئی یہ والا بیلسٹر ابھی تک زندہ ہے نیچے والے یونٹس سب کے سب مر گئے یار گا اس پلان ہم لوگ کا کام کر رہے ہم لوگ جیت سکتے ہیں ہم لوگ کا پلان کام کر رہے ہارنے کا چانس ابھی نہیں ہوگا آرہ ہم بہت زیادہ اوپی پلان ہے یار آرہ چاپ دھیری دھیری دماغ کام کر رہے ہیں نا ہم لوگ کا سوچنا پڑے گا نا کچھ یہ والی مشین تو یہ والے راکی توڑ دیں گے نیچے والے یونٹس کو یہ والے کمانڈوز مار دیں گے اس والے بیلسٹ یہاں پہ ٹوٹ چکا ہے بہت اوپی ہو گیا سب چیزیں ٹوٹ گئیں ابھی یہاں پہ بچا ہے تو یہاں پہ صرف ہو صرف یہ والا ہپو بچا ہے اس کو مارنے کے لئے کچھ نہ کچھ یہاں پہ کرنا پڑے گا تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے کرتے ہیں اپنے کمانڈو کو ایرے یار حامد بھیا اس وی جگہ کے اوپر آپ اپنا کوئی بھی یونٹ نہیں کھڑا کر سکتے ہو اچھا تو آپ سنچن پھر میں یہاں پہ کھڑا کر دیتا ہوں ارے ہاں ایرے یار حامد بھیا یہاں پہ تو کھڑا کر سکتے ہو مگر اس وی لین کے اوپر آپ اپنا کوئی بھی یونٹ نہیں کھڑا کر سکتے ٹھیک ہے سنچن تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے کر دیتا ہوں اپنے کراس بو اینکو کو اب بھی یار کائز ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتنے والے ایک دفعہ بس یا کائز جی والا بلسٹر ٹوٹ جائے نا پھر دکت نہیں ہوگی ہم لوگ کو نیچی والے یونٹ بھی یا کائز ایک دفعہ مر جائیں پھر ہ ہم لوگ کے کراس بینکو یہاں پہ اس کو توڑیں گی اور یا کائز ہم لوگ یہاں پہ جیت چکے مگر یا کائز یہاں پہ وکٹری کیوں نہیں لکھا پایا تو بڑا ٹرائے کرتے ہیں ایرے یار حامد بھیا آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اچھا تو یہ اس وقت بٹن کو ہم لوگ نے ٹچ کرنا ہے نا کوئی بات نہیں ہم لوگ یار کائز ایسا کریں گے کہ یہاں پہ کھڑے کر دیں گے اپنے دھیر سارے ویر وولف کو جو کہ یار کائز یہاں پہ آگے جا کے بٹن کو پریس کریں گے تو یار کائز بیٹل یہاں پہ سٹارڈ ہو چکا یہ کیا ہو گیا ویر وولف تو سب کے سب یار کائز نیچے جا رہے ہیں یہ لوگ یار کائز یہاں پہ کیا ہی کر رہے ہیں اب بھئے یار کائز نیچے کیسے چلے گئے نیچے نہیں جانا تھا نا ان لوگ نے کوئی بات نہیں میرے پاس ایک اور پلان ہے ہم لوگ اپنے کمانڈوز کی کوانٹیٹی کو یہاں پہ انکریز کریں گے تاکہ یار کائز ایک سیکنڈ کے اندر اندر یہ سب کے سب یونٹس یہاں پہ مر جائیں دکھتا ہے کہ مر گئے ہوں گے ویر وولف کو نیچے نہیں جانا ہوگا ویر وولف کو نیچے نہیں جانا ہوگا ویر وولف نیچے چلا گیا ایک کام کرتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ 300 کو کھڑا کرتے ہیں 300 کی جمپ زیادہ تیز ہوتی ہے اب بھی ہم لوگ جیتے ہیں کہ ہم لوگ کو اس والے بٹن کو ٹچ کرنا ہے نا یہ والا بٹن یہاں پہ ٹچ ہو جائے گا ہم لوگ کے 132 یونٹس یہاں پہ آ چکے ہیں اب اب بھی ہم لوگ جیت جائیں گے بیٹل یہاں پہ شہر ہو چکے ہیں یہاں روکی نیچے گر گئے ہم لوگ جیت چکے ہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ کے تینوں سروز یہاں پہ پہنچ چکے ہیں بہت بڑیا ہو گیا اس کو ٹچ کر دیا نہیں ہے اب بھی ہم لوگ جیت جائیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ہیپو بھی نیچے گر گیا سب کی سب مشین ہیں یہاں پہ ٹوٹ چکے ہیں اور رہا گائز فائنلی ہم لوگ یہاں پہ جیت چکے ہیں اگر آپ کو یہ جوالا گیمپلے پسنا آیا ہو تو اس والی ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا میں سنچے اور چوب آپ سے ملتے ہیں گو گیمپلے کے اندر ٹیل دن ٹیک کیر اور باب بائی